اسلام علیکم میں ہوں ربینہ مطین آر ایم گارڈن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ موسم چینج ہونے کے بعد جب بہار کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے تو پلانٹس کی کیا کیر کرنی چاہیے یہ ساری ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اپنی پلانٹس کی کس طرح حفاظت کرتی ہوں اور ان کو کیسے فٹلائز کرتی ہوں ساری ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بہت ہی خوبصور رونک ہے میرے گارڈن میں تو یہ جو پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سب کی میں نے کٹنگ بھی کی تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس کا بھی لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن پلانٹس کو کٹنگ کی ضرورت تھی ان کو کٹنگ کی تھی اور جو جلے ہوئے لیوز سے سارے میں نے ریموو کر دیئے تھے اور اس کے بعد جن کو فٹلائزر کی ضرورت تھی ان کو فٹلائز کیا تھا تو یہ ساری چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مزید میرے پلانٹس خوبصورت ہو جائیں گے جب ان کو میں فٹلائز کروں گی پندرہ بیس دن کے بعد ان کے اوپر پھول بھی بہت اچھی آ جائیں گے اور بھر بھی جائیں گے ان کی گروتھ بھی اچھی ہو جائے گی کیونکہ سردیوں میں ان کی گروتھ روک جاتی ہے پلانٹس ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں یہ ورمی کمپوسٹ ہے تو یہ میں نے ان کو دھوب میں بچھا دیا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی کیڑے وغیرہ ہیں تو وہ ختم ہو جائے جو گھٹلیاں سی ہیں جمی ہوئی ہے اس کو اس طرح کسی پتھر اینٹ کی مدد سے اچھی طرح باریک کر لوں گی اگر آپ چھاننا چاہتے ہیں تو چھان بھی سکتے ہیں دھوب میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بکٹیریا ہے وہ ختم ہو جائے تو دو دن میں نے اس کو دھوب میں بچھا دیا تھا اور اچھی طرح اینٹ کی مدد سے اس کو پریس کر دیا تھا تاکہ جو ووٹے پیس ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں ساری باریک ہو جائے تو بڑی اچھی باریک ہو چکی ہے یہ ورمی کمپوسٹ جو ہے میں اکثر اپنی پلانٹس میں ڈالتی رہتی ہوں یہ پلانٹس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس سے پلانٹس بہت ہیلڈی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ باریک ہو چکی ہے دھوب میں رکھنے سے بہتر ہو گئی تو جتنے بھی گملے تھے ان کی سب کی مٹی کو میں نے سوفٹ کر لیا تھا دیکھیں پانی نہیں ہے ان میں کافی سوفٹ مٹی ہے اور اس کو یہ ورمی کمپوسٹ اس میں ڈالوں گی سارے پلانٹس میں تو ان کو ایک دن پہلے میں نے گوڑی کر دیا تھا جتنے بھی پلانٹس تھے تو گوڑی کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا تھوڑی سے ہوا لگ جائے اور اب ساری مٹی کو اٹھا کے جو پلانٹ ہے اس کی طرف کر دوں گی اس کی سٹیم کی طرف کر دوں گی اور ایک سے ڈیڑھ مٹھی بڑا اگر پوٹ ہے تو اس میں ورمی کمپوسٹ ساری اس طرح پھلا دوں گی اور اس کے اوپر مٹی اس طرح پھلا دوں گی سارے پوٹس کی مٹی میں نے ایک دن پہلے سوفٹ کر لی تھی اور اب سارے جتنے بھی ہیں پوٹس اس میں ورمی کمپوسٹ ڈالوں گی اور مٹی اس طرح پھلا دوں گی تھوڑا سا یہ میند طلب کام ہوتا ہے مگر آپ کے پلانٹس بہت ہیلڈی ہو جاتے ہیں اور ان میں رونکس ہی آ جاتی ہے تو اگر آپ ایک دو دن پہلے تیاری کر لیں گے تو پھر آپ کو مشکلی ہوگا سٹیپ بے سٹیپ آپ ان کو فٹلائز کر سکتے ہیں ایک دو دن پہلے جتنے بھی آپ کے پاس پلانٹس ہیں ان کے آپ گوڑی کر لیں اچھی طرح مٹی کو سوفٹ کر لیں اور اگلے دن آپ ان کو آرام سے فٹلائز کر سکتے ہیں جو بھی اگر آپ کے پاس خاد اویلیبل ہے مجھے تو زیادہ بہتر ورمی کمپوسٹ لگتی ہے آسانی سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں مارکٹس علاقے اور یہاں پھر آپ گھر میں بنا کے ڈالنا چاہتے ہیں تو پتوں کی خاد بھی بہت اچھی ہے جو بھی آپ خاد ڈالنے پلانٹس کو تو ظاہرے خاد گرم ہوتی ہے تو تھوڑے سے احتیاط کرنی چاہیے چھوٹے پوٹس میں تھوڑی ڈالیں بڑے میں اگر بڑا پوٹ ہے تو ایک مٹھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اسی طرح میں نے پلانٹس کے اس کے حساب سے ہی فٹلائز کر رہی ہوں جو اوپر میں نے لگائے ہوئے منی پلانٹس اور چھوٹے پوٹس میں جو ہیں ان کو بس تھوڑی تھوڑی ہی خاد ڈالوں گی آدھی مٹھی کے برابر چھوٹے پوٹس میں میں نے فٹلائزر ڈال لی ہے بڑوں میں تھوڑی زیادہ ڈال لی ہے تو اس طرح فٹلائز کرنے سے ایک تو پلانٹس آپ کے ہیلدی ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اگلے دن اچھی طرح ان کو پانی دیا تھا خاد بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پانی دیں خوب پانی دیں ان کو کیونکہ ابھی موسم چینج ہونے کی وجہ سے پلانٹس کو پانی کی بھی ضرورت ہے اگر گرم علاقہ ہے آپ کا تو آپ پھر ڈیلی پانی دیں سارے پلانٹس کو اچھی طرح پانی دے دیا ہے لیوز پہ بھی ڈالا ہے مگر یہ خیال رکھیں کہ دھوپ میں آپ نے پانی نہیں دینا یا صبح صبح آپ ان کو پانی دیں یا پھر شام کے ٹائم دیں تو میں نے ان کو فٹلائز بھی صبح کے ٹائم ہی کیا تھا جو چھوٹے پارٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا ایک ٹیبل سپون کے برابر فٹلائزر میں نے ڈالی ہے پہلے ایک دن پہلے گوڑی کر لی تھی اچھی طرح پھر اس کے بعد میں نے ان کو فٹلائز کیا تھا سارے پلانٹس کو پانی بھی دے دیا ہے اور کتنے چمکتار اور خوبصورت لگ رہے ہیں تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے پلانٹس کے ساتھ مگر جب آپ ان کو ہیلڈی دیکھتی ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے ان کے لیس بہت خوبصورت چمکدار نظر آتے ہیں تو میرا باہر والا ایریا ہے یہاں پہ میں نے پٹونیا کے بہت سارے بیبی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو ہفتے تک اس پر بہت زیادہ فلاورنگ شروع ہو جائے گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اندر والے میں بھی بہت زیادہ پھول نکلے ہوئے ہیں پٹونیا کے وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور جو گھاس ہے ساری لگی ہوئی اس پر بھی یوریا کی چھڑکاؤ کروں گی یوریا فٹلائزر ڈالوں گی یوریا ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی بھی چھڑکاؤ کروں گی اور یہ مینگو ٹری ہے اس پر بھی بھور آ چکا ہے تو جب اس پر پھال آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چھوٹے بیبی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں کچھ فلاورس کے بیبی پلانٹس لگے ہوئے ہیں آپ بھی ان پر بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ مینگو پر بھور آیا ہوا ہے تو فروٹ لگے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو بھی میں نے فٹلائز کیا تھا اس کو میں نے تقریباً اکتوبر میں کیا تھا سپٹمبر اکتوبر میں میں نے فٹلائز کیا تھا تو یہ بھی بڑے اچھے ایک دو ہفتے میں بڑے اچھے فریش پلانٹ ہو جائیں گی یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ فٹلائز کرنے کے بعد یہ کس طرح خوبصورت ہو گئے ہیں جتنے بھی پلانٹس ہیں سب کو فٹلائز کر دیا ہے ورمی کمپوسٹ میں نے ڈالی ہے آپ اگر پتوں کی ڈالنا چاہتے ہیں تو پتوں کی بھی ڈال سکتے ہیں اور یوریا جو ہے وہ اس طرح چھڑکاؤ کر رہی ہوں ساری جتنی بھی گھاس ہے تو اس پر یوریا کا چھڑکاؤ کروایا تھا یہ میرے ہیلپر ہیں علی تو یہ کافی ہیلپ کرتے ہیں اور انہوں نے سارے جو اندر والا لون ہیں وہاں پہ بھی یوریا خات کا چھڑکاؤ کیا ہے اور باہر والے ایریے میں بھی تو بس ایک مٹھی میں جتنی خات آتی ہے وہ اس طرح آپ چھڑک دیں سارے لون میں اس طرح چھڑکتے جائیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو خوب پانی دینا ہے کیونکہ خات جیسے کہ آپ کو میں نے اکثر بتایا ہے کہ گرم ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ خات ڈالنے کے بعد پانی دیں آپ جب بھی موسم چینچ ہو بہار کا موسم آئے تو پودو کو ضرور فٹلائز کیا کریں گوڑی کیا کریں تو آپ کے گھر میں جتنے بھی پلانٹ سے وہ فریش رہیں گے اور ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے باقی بھی میں آپ کے ساتھ پلانٹ سے اپنے شیئر کروں گی کہ کس کنڈیشن میں ہیں فور مور ایکسائٹنگ گارننگ ویڈیوز لائک اینڈ سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیئر اللہ حافظ